پریزنٹیشن کانونٹ گلز ہائی سکول مضمون اردو جمعات پریپ پڑھائی مکمل اردو قائدہ حصہ اول صفحہ نمبر چودہ میرے ساتھ اپنا مکمل اردو قائدہ حصہ اول صفحہ نمبر چودہ کھولیں کتاب پر انگلی رکھیں اور میرے پیچھے پڑھیں باو بو پاو پو تاو تو تاوٹو ساو سو جو جو چو خو 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 داو دو داوڑو زاوزو راو راوڑو زاوزو ساو سو شاو شو ساو سو زاو زو تاو تو زاو زو غاو غو فاو فو کاو کو کاو کو غاو غو لاو لو ماو مو ناو ناو ہاو ہو اب آپ اس سبق کو تین بار پڑھیں گے اور جہاں سے آپ سبق شروع کریں گے وہاں پر آج کی ڈیٹ اور جہاں آپ ختم کریں گے وہاں آج کی ڈیٹ لگائیں گے اس کے علاوہ آپ ان چار حروف کی املا لکھیں گے پاو پو ساوسو غاو غو اور ناو نو اب رف کاپی پر اس کی لکھائی سیکھیں چلیں اب رف کاپی پر آپ املا کی لکھائی سیکھیں گے میرے ہاتھ کو غور سے دیکھیں لائن سے اتنا اوپر سٹریٹ وان اور اس کے ساتھ مو بند کر کے او پاو پو دوبارہ دیکھیں او کا مو ہمیشہ بند آتا ہے پاو پو اس کے بعد دیکھیں آنکھ والا سہ ہے س اس کے آگے ہم تھوڑا سا جائیں گے اور پھر او بنائیں گے س او سو س او سو کے بعد دیکھیں غ او غو 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 کے بعد آخری حرف ہے ن او نو او او نو کے بعد آپ اپنی املا کو اب آپ یہ املا نیٹ کوپی پر کریں گے اور اس کے بعد گھر کے کام کے لئے آپ ایک جملہ بنائیں گے وہ جملہ ہوگا لبز تالا کے ساتھ ایک لینڈ چھوڑ کر آج کی ڈیٹ کے ساتھ آپ لکھیں گے تا لا تالا اور یہاں پر جس طرح میں اپنا جملہ بناؤں گی دارا جانا تالا لانا اسی طرح سے آپ اپنے آسان جملے بنائیں گے مثال کے طور پر بابا س تالا لانا یہ میرا تالا ہے یہ رہا آپ کا گھر کا کام پہلے لکھائی کی رف کوپی پر پرکٹس کریں اس کے بعد اپنی نیٹ کوپی پر آئیں تینک یو